دھاکڑ خبر کے نوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رئیس خان ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہتے تھے ایک زمانہ تھا کہ سماج کہتا تھا ایک زمانہ تھا کہ دنیا کہتی تھی کہ فلا شخص بہت ہی اماندار ہے اور اس کی امانداری کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں وہ شخص کبھی بھی اپنے بارے میں نہیں کہتا تھا کہ میں اماندار ہوں میری امانداری کی کوئی قسم کھا لے کیونکہ اس کا بیاکتیت ہے اس کی شخصیت ہی اس کی امانداری کا پرمان سبوت ہوا کرتی تھی لیکن آج جن لوگوں کی شخصیت پر جن لوگوں کی بیاکتیت پر سب سے زیادہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں وہی چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہمیں اماندار مان لیجے دنیا بھلے ہی ان کو اماندار ماننے کو تیار نہ ہو دنیا سیدھے طور پر کہہ رہی ہو کہ یہ دلال چاٹوکار دنگائی پترکار ہیں جو اب اماندار بھی بن چکے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے میں ک اسی ایک پترکار کا ذکر کرنے جا رہا ہوں انٹرویو کی ہے اس پترکار نے اترپردیس کے مکہ منتری آدیت ناثیو کی کا رات دین جو منچوں پہ بول رہے ہیں ان کا بھی انٹرویو کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے جن کا چوبیس چوبیس گھنٹے یہ اپنے ٹی وی پر بروڈکاسٹ کرتے رہتے ہیں لائی پروگرام منچ کا اس کے بعد بھی ان کو انٹرویو کرنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے پر ایسے میں اگر انٹرویو کر رہے ہیں تو کم سے کم سوال تو واقعی میں ایمانداری سے کریں یا ایمانداری شبد کا استعمال کرتے ہوئے بھائی مانے کے سوال کیے جار رہے ہیں بستار سے پوری قبر آپ کے سامنے رکھنے جار رہا ہوں چلتے ہیں خبر کی طرف مجھے لگتا ہے خبروں کی شروعات کریں اس سے پہل ایک چیز آپ کے ذہن میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں ٹی وی چینل اپنے گھر کے اندر آن کیجئے گا ان کرنے کے بعد آپ کے ٹی وی سکرین پر جتنے بھی تمام بھی گیا پناہیں گے ایڈورٹیزمنٹ آئیں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر کوئی اپنی کمپنی کو ایماندار بتا رہا ہوگا ہر کوئی اپنے پروڈکٹ کو ایماندار بتا رہا ہوگا یہ الگ بات ہے کہ جو ان کا اپوک کرنے والے اپوکتا ہے خریدنے کے بعد جو اپنے گھر میں لے آگے استعمال کرتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ان کے جو دعوے ہیں ایمانداری کو لے کے کمپنی کے بارے میں پروڈکٹ کے بارے میں وہ کتنے ایماندار ہیں لیکن پھر بھی بے شرمی کے ساتھ وہ لوگ رات دین بیجیہ پن کے ذریعے اپنی ایمانداری کے دعوے کرتے رہتا ہے ٹھیک ڈسی طریقے کا چریتر آج جو ہے راجنیتی میں نیتاؤں کا بن گیا ہے جو سمیدنک سیپ پر بیٹھے ہوئے ہیں منتری پدھوں پر بیٹھے ہیں ان کا بن گیا ہے پولیس کا بن گیا ہے اور پترکاروں کا بن گیا ہے کس کس پترکار کی ایمانداری پر پہلے سوال کھڑا ہوا وہ بات میں بتاؤں گا لیکن ابھی فلال رو بی کا لیاقت کی ایمانداری پر سوال کھڑا ہو گیا ہے یا ایماندار رو بی کا لیاقت عادی تیناتی ہوگی سے کتنی ایمانداری سے سوال پوچھ رہی ہیں خود آپ دیکھ لیجی اور تیہ کر لیجی کہ کون کتنا ایماندار ہے مکی منتری جی میں بغیر لاغ لپیٹ کے اور بہت ایمانداری سے آپ کے سامنے ایک بات رکھوں گے اور اس کے بعد میرے سوالوں کا سلسلہ شروع ہوگا سن لیں آپ نے کس طریقے سے کہہ رہی ہیں کہ بعد میں آپ سے سوال کروں گی پہلے آپ کو ایمانداری سے ایک معاملے کا حال بتا دیتی ہوں اب آپ کے ذہن میں سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے بھائی یا پوری ویڈیو دکھاؤ یہ بتاؤ کہ کون سے معاملے کا کون سے گھٹنا کرم کا کون سے واقعے کا یہ ذکر عادی تیناتی ہوگی سے کر رہی ہیں تو انہی کی زبانی سن لیجی لکنو ائرپورٹ پر کل اتری ایک ٹاکسی لی ڈرائیور سے نام پوچھا کہ کیا نام ہے بھائی تمہارا تو انہوں نے کہا پپو خان تو من کا روہ خان صاحب تو کس کو جتا رہے ہیں انز بار انہوں نے آپ کا نام لیا انہوں نے کہا میری بیوی کے خاتے میں دو بار پندرہ سو روپے آئے ہیں انہوں نے کہا مجھے تیل مل رہا ہے مجھے نمک مل رہا ہے مجھے گہوں اور چاول مل رہا ہے تو میں نے کہا پر کہا جاتا ہے آپ لوگ ووٹ نہیں کرتے ہیں سن لیا اپنے روبی کا لیاقت کو وہ بتا رہی ہیں کہ لکھنا ہو گئی لکھنا ہو جانے کے بعد ائرپورٹ سے انہوں نے ٹاکسی لی ٹاکسی والے سے پوچھا کہ بھئی تیرا نام کیا ہے تو اس نے بڑے ہی پیار سے بتایا کہ اس کا نام پپو خان ہے یعنی کہ ایک خان کا ذکری نے کرنا تھا تو اس کے آگے ہی نے جوڑنے کے لیے جو نام ملا وہ پپو خان ملا سوچئے گا پپو خان نام پپو کس کے بارے میں استعمال کیا جاتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں دیشنے پوری دنیا جانتے ہیں راحل گاندھی کو بھارتی جنتا پارٹی اور باپو میڈیا اور اس کے دلائے چاٹوکار دنگائی بلکہ ایماندار بن چکے پترگار رات دن پپو بتانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کیا واقعی میں ایمانداری سے انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے یہ واقعہ بیان کیا ہے ڈاؤٹ نہیں ہوتا ہے آپ کو ڈاؤٹ ضرور ہوتا ہوگا کیونکہ یہ اس میں کہہ رہی ہیں کہ مجھے بتا رہا ہے کہ ہمیں راشن مل رہا ہے ہمیں نمت مل رہا ہے ہم تو بھاچپا کو بوٹ دیں گے میں نے ان سے کہا اچھا بھئی یا تم دیں تو کہا جاتا ہے کہ تم بھاچپا کو بوٹ نہیں دیتے ہو تو یہ کیا آپ کو نہیں لگتا ہے یہ تمام چیزیں بھاچپا ہی بولتے رہتے ہیں کہ دیکھو ہم راشن دے رہے ہیں ہم نمک دے رہے ہیں ہمارا نمک جو ہے کھا لیا ہے بزرگوں نے اور وہ بری ماں کہہ رہی ہے کہ وہ موڈی کا نمک کھا چکی ہے موڈی کے ساتھ بشواس گات نہیں کرے گی بھاچپا کو بوٹ دے گی کیا ٹھیک اسی طریقے سے اپنی دماغ کے ذریعے یا اپنی باتوں کے ذریعے ایک ماحول کریٹ کیا گیا یا پلپل ٹویٹر پر اپ ڈیٹ کرنے والی روبی کا لیاقت کو اب تمام چیزیں سماج کے سامنے نہیں رکھنی چاہیے بتانا نہیں چاہیے کہ ہاں یہ ڈرائیور تھا اور اس ڈرائیور کے ساتھ میں نے سفر کیا اور اس ڈرائیور کا نام سچ میں پپو کھان ہے اور کیا اب اس پپو کھان نام کے ڈرائیور کو خود سامنے نہیں آ جانا چاہیے وہ بتا دینا چاہیے کہ ہاں وہ روبی کا لیاقت کو لے کے گیا کہ نہیں گیا اور اس نے ہی روبی کا لیاقت کو بتایا تھا کہ وہ بھاچپا کو بوٹ دے گا بہت سارے سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہوں گے ایک سوال آپ کے ذہن میں یہ بھی آنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ اگر نہیں جانتے تو بسار سے ان کو بتا دیتے ہیں ائرپورٹ کے بار سے جو ٹیکسیاں ملتی ہیں وہ آم ٹیکسیاں نہیں ہوتی ہیں ائرپورٹ کی جو ٹیکسیاں ڈرائیور چلاتے ہیں وہ آم ڈرائیور نہیں ہوتے ہیں ان کی تنکھا بھی زیادہ ہوتی ہے اور جو یہاں چلنے والی ٹیکسیاں ہوتی ہیں ان کا بھڑا بھی زیادہ ہوتا ہے یعنی ہاں کام کرنے والا ڈرائیور اپنے پریوار کو اپنے دم پہ پال سکتا ہے اسے کسی کے راشن کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ کیا چیتران کر رہی ہیں اتر پردیس کے بارے میں کیا بتا رہی ہیں کہ وہاں ہر کوئی جو ایک اچھی گھاسی سیلری پا رہا ہے وہ بھی سرکاری راشن پہ جی رہا ہے یعنی سچ یہ ہے کہ وہ سیلری نہیں پا رہا ہے وہ پریشان ہے راشن کے ذریعے بہت پا جو بہت حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے اسی میں یہ بھی اپنی بھومی کا نبھا رہی ہے ماہول بنا رہی ہے اور واقعے کا ذکر شاید خوابی طور پر کر رہی ہے یہ تمام سوال کھڑے ہو رہے ہیں بات کر لیتا ہے ان پترکاروں کی جن کی مانداری پہلے بے نکاب ہو چکی ہے مجھے لگتا ہے ان پترکاروں کی مانداری بے نکاب کرنے کا سب سے بڑا کریڈٹ اگر جاتا ہے مچ کے ذریعے وہ جاتا ہے اتر پردیس کے پرمکھے منتری اکھلیش آدم کو سماج باتی پارٹی کے مکھیاں مینپوری کی کرخل ویدھان سبھا سیڈ سے پانچ چینوں کا مدان ہو چکا ہے دو چینوں کا مدان باقی ہے دس تاریخ کو نتیجہ آنے والے ہیں اور جو ہوا چل رہی ہے وہ شاید انہی کے پکش میں بیتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ایسا لوگوں کا کہنا ہے لیکن انہوں نے کس طریقے سے میڈیا کی مانداری کو بینکاب کیا تھا وہ دیکھ لیجئے انجنا اوم کشپ کے اس ویڈیو میں ایماندار پتکاروں کی سوچی بنا یہ لسٹ نام آپ کا بھی ہے سچ بطا رہا ہوں میں ایمانداری غلط شبڑ نہیں ہے آپ جس دھے سے بول رہا ہے نا آپ جس دھے سے بول رہے ہیں اکھلیشی دیکھیں آپ پھر وہی کھیل کر رہے ہیں آپ پھر وہی کھیل کر رہے ہیں میں آج کے بعد ایمانداری نہیں بولوں گا آپ جانتے ہیں انجنا اوم کشپ جو ہے آج تک کی اینکر ہے ان کے بارے میں جو ہے دنیا جانتی ہے کہ کہ کتنی وہ ایماندار ہیں اب ان کے ایمانداری پر اکھلے شادر میں سوال اٹھایا تو وہ تل ملا بھی گئی گستے میں بھی آگئی کیسے گستے میں آگئی وہ بھی دیکھ لی گئی یہ کٹاکش کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو اس منچ سے بار بار ایک شبد کے ذریعے آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ ایک سمبانت نیتا ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کو یہ سٹانس لینے کی کیوں ضرورت آتا ہے میں آپ سے سوال پوچھ رہی ہوں میرے سوالوں کا جواب دیجے بار بار ایک شبد کی آڑ میں کسی پر پرہار کرنے کی کوشش مت کیجے اکھلیش یادب جی آپ بھی جاتے ہیں یہ اور لوگ ہوں گے جو اس کو برداشت کر لیں گے یہ اور لوگ ہوں گے جو سوال نہیں دوسروں سے پوچھتے ہوں گے تو اس کو سویکار لیں گے لیکن میں اس کو سویکارنے کو تیار نہیں ہوں بڑے سیم کے ساتھ آپ کی بات کو بار بار سنا لیکن اب مجھے لگتا ہے مجھے انٹروین کرنا ہوگا آپ سماجوادی پارٹی کے بڑے نیتہ ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اکھلیش آدم نے صرف انجرہ امکشب کو بے نکاب کی اکھلیش آدم نے اس سے پہلے نیوز ایٹین تھے انڈیا کا جو شام کو آتا ہے ہر ایک نے اپنا ایک سٹائل پیدا کر رکھا ہے جیسے آپ دیکھیں گے انب گو سوامی کو وہ سیٹ پہ بیٹھ کے کوتا ہے جیسے آپ دیکھیں گے صدیر چودری کو آئے گا کالاکور پینڈ کے ٹائی لگا کے ایسے کھڑا ہو جائے گا بابا کی طرح اس کے علاوہ یہ امیز دیوگر آئے گا ایک الگ نو ٹنکی لے کے ایسے ہاتھ پیک پیک کے کھڑا ہو کے بات کرے گا تو سب نے اپنا ایک سٹائل بنا رکھا ہے جیسے فلموں میں کیریکٹر نہیں ہوتے راج پالی آدھاو ہے ہاتھ پیک پیک کے بات کرتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے یہ بھی ایک کیریکٹر ہے اور اس کی امانداری پہ جب سوال اٹھایا کلیش آدم نے تو یہ بھی سمجھ گیا کہ زیادہ میں کچھ بولوں گا تو پھج جاؤں گا اس نے مسکرا کے اپنی جان بچانا ہی بہتر سمجھا لیکن وہ سین آپ ضرور دیکھیں اب بجلی آتی ہے ایک کہتے آپ کی دور پر بجلی نہیں آتی اسی لئے میں نے کہا سب سے اماندار کٹ لمبے لگتے تھے سب سے اماندار سچے پتکار آپ ہیں نسوخش پتکار ہیں اور کم سے کم آپ کو تمام وہ آقلن کرنا چاہیے کہ بجلی کے کار کھانے کس نے بنائے میں نام دیکھ لیں آپ نے کس طریقے سے امیز دیوگن کی امانداری پر بھی اکھلیش آدم نے سوال اٹھائے اب یہاں خود ہی روبی کا لیاقت جو بڑی اماندار پترگار دکھنے بننے کی کوشش کر رہی ہیں اپنی امانداری کے معاملے میں خود ہی بے نکاب خود جار رہی ہیں بنے رہی گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فیلال کمیٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال ابھی مجھے دیں جازت